بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید الازحہ کے سلسلے میں جانوروں کی خرید و فروحت شروع ہو چکی ہے تو آج میں آپ کو اپنے علاقے میں بہت ہی خوبصورت اور نیاب قسم کے جانور سے ملائوں گا جامن پکے ہوئے ہیں اس کا سیزن ہے دوستو یہ کچھ بچے ہیں جو بہت ہی زبردست قسم کے پالے ہوئے ہیں اور ایک کا کلر ہے بلیک اور دوسرے کا براؤن بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست اور ان کی یہ جو ہے وہ بھی مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے تو یہ جو بچہ ہے اس کا ریٹ ہے بان فورٹی یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار بہت ہی زبردست کلر ہے اس کا اور بہت ہی صحت مند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اسی ٹائپ کے ہمارے گاؤں میں اور بھی کافی زیادہ بچے ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے دیکھتے ہیں جانور جو عید کے لیے ایویلیبل ہیں فار سیل جن میں بکرے ہیں اور بچے ہیں یہ کچھ بکرے ہیں جن کی تعداد فورٹی کے قریب ہے ان کی نسل جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے کچھ جو ہیں وہ دوگلے ہیں کچھ گجراتی ہیں اور کچھ ساہی وال نسل کے بکرے ہیں تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست اور بہت ہی صحت مند قسم کے یہ تمام جانور ہیں بہت ہی پیارا ان کا جو پالنہار ہے وہ بھی ہے تو ان کے جو ریٹ ہیں وہ مختلف ہیں پندرہ ہزار سے سٹارٹ ہو کر یہ پچاس ہزار تک ان کی سیل ہے یہ جو بکر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ریٹ ہے فورٹی تھاؤزنڈ اور یہ جو بکرہ ہے اس کا ریٹ ہے فورٹی فائی تھاؤزنڈ اس کا ریٹ ہے چالیس ہزار اس کا ہے تھرٹی فائی تھاؤزنڈ اس کا ریٹ ہے چالیس ہزار یہ تقریباً زیادہ جو بکرے ہیں فورٹی کے قریب ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست قسم کے ان میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ تمام بکرے جو ہیں صحت مند ہیں اور دیسی نسل کے ہیں ہمارے علاقے میں زیادہ تر جو بکرے ہوتے ہیں وہ دیسی ہی کامیاب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر گوشت زیادہ ہوتا ہے اور جو ان کی رکھوالی ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے وہ موسم کے ساتھ ایزیلی ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں جو ہم باہر سے لے کر آتے ہیں دوسرے ایریال سے لے کر آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کر بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ریگولر ان کو خوراک کے ساتھ ایڈیسٹمنٹ نہیں کر پاتے اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو بکرہ ہے یہ بھی بہت خوبصورت بلیک کلر کا ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے پچاس ہزار روپے تو اس کے جو مالک ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ کیمرے میں آنے سے تھوڑا سا کترا رہے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان بکروں کی جو ویڈیو ہے وہ میں اپلوڈ کروں اور ان کے ریٹ وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ مزید اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ اس کے ریٹ سے استفادہ کریں گے اور ان بکروں کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور پسند کریں گے دوستو گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس عید الاحضاء ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب وہ اپنے جانوروں کو سیل کرتے ہیں اور وہ جو رقم ہوتی ہے اس کو بچا کر پورا سال اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے روزگار کا سلسلہ کار اسی سے آگے چلاتے رہتے ہیں تو جب عید الاحضاء آتی ہے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار لمحات ہوتے ہیں ان کے لئے جو لوگ جانور رکھتے ہیں ان کو پالتے ہیں ان کے ساتھ سارا سال وقت بتاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی لطف اندوز لمحات سے گزر رہے ہوتے ہیں جب وہ سیل کرتے ہیں تو وہ بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارا سال جانور پالنے کے بعد جب وہ سیل کرتے ہیں تو چند پیسے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو انہیں بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی بکرے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں جو لوگ پالتے ہیں اپنے گروہ میں اور عید پر سیل کرتے ہیں دوستو یہ جو بکرے ہیں یہ سیالکورٹ کے نزدیک ایک گاؤں ہے ملانے کینگرا روڈ کے بالکل نزدیک یہاں پہ آویلیبل ہیں کوئی بھی دوست پورے پاکستان سے ان کو خریدنا چاہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو میں موبائل نمبر جو ہے اس کے اوپر ڈال دوں گا وہ اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے مطلق معلومات لے سکتے ہیں پیارے دوستو یہ تمام بکرے جو ہیں دو سال کے ہیں ان کو دوندہ بولتے ہیں دوندہ مینز دودھ کے دانت ان کے نکل چکے ہیں کسانو کی زبان میں ان کو دوندہ بولتے ہیں اور یہ تمام جو ہیں دوندے ہیں اور گوشت سے برے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت تمام رنگوں کے یہ بکرے یہاں پہ دستیاب ہیں جن میں برون بلیک وائٹ چینے کچلے اور تمام دوسری رنگوں کے تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ نگے بان خدا حافظ انجوائے گا موسیقی